اسلام علیکم میں ہوں عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹار اسٹیم ایڈیوکیشنل چینل آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بلوٹوٹ موڈل ایچ سی زورو فائک کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں ایچ سی زورو فائک موڈل ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ایس پی پی سیریل پورٹ پروٹوکل موڈل ہے اور یہ ڈیٹا ویڈاوڈ وائر ٹرانسفر کرنے کے کام آتی ہے ڈیٹا کو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں اس موڈل کے ذریعے ویڈاوڈ وائر ویڈاوڈ کیبلز ایچ سی زورو فائک موڈل میں ایل ایڈی ہوتی ہے جب وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے تو وہ آن آف ہوناش ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سکھ سپنز ہوتی ہیں سکھ سپنز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ایمیج میں یہ 1,2,3,4,5,6 پنز ہیں یہ ایمیل پنز ہے یہ Vcc, Ground, Tx, Transfer, Rx, Receiver, State اس کے اندر میکزیمیم جو پاور کی ضرورت ہوتی ہے 3.326 والد تک پاور ہم اس کو دے سکتے ہیں اور اس کی جو ڈیٹا رہنج ہے ٹرانسفر ہوتا ہے جو ڈیٹا ہو 10 میٹرز تک کی اس کی رہنج ہے 10 میٹرز کے اندر اندر یہ ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتی ہے اور جو ٹرانسفر ریٹ ہے وہ 1 ایمی پر سیکنڈ ہے HC05 موڈل اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس موڈل میں اس کی کونفیگریشن دی بھی ہے اس کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ RF ٹرانسفرمر ہے انٹینہ ٹریس آن پی سی بی یہ انٹینہ ٹریس ہے اس کے بعد یہ بی سی فور ون سی ون بلوٹوٹ آئی سی ہے یہ آئی سی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ فلیش مہموری ہے اور یہ آپ کو جو بٹن نظر آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں پوش بٹن اور سکس پین کے بارے میں ہم آپ کو پریویس بتا چکا ہوں یہ این ایویل پین ہے یہ فائف والٹ کے لیے ہوتی ہے یہ پین گراؤن کنیکشن ہے یہ ٹی ایکس ٹرانسفر ڈیٹا آر ایکس ریسیوڈ ڈیٹا اور یہ سٹیٹ 3.3 والٹیج سے 6 والٹیج تک اس کو یہ ریگولیٹ کرتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریگولیٹر ہے یہ ایل ایڈی ہے جو انڈیکیٹس کرتی ہے جب ہماری ڈیوائز جو ہے کنیکٹ ہو جاتی ہے یہ ٹونٹی سچ میگا ہرٹس کرسٹل ہے سیمبل آف بلوٹوٹ سیمبل آف بلوٹوٹ دوستو آپ نے بلوٹوٹ کا استعمال کیا ہوگا یا کرتے ہوگے آپ کو معلوم ہے بلوٹوٹ کیا ہے بلوٹوٹ کے کیا فائدے ہیں اور بلوٹوٹ کام کیسے کر دیئے آئیے ان سارے سوالوں کا جواب ہم تلاش کرتے ہیں بلوٹوٹ دوستو آپ نے موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں کسی نہ کسی طریقے سے بلوٹوٹ یوز کیا ہوگا اپنی فائل ٹرانسفر کرنے کے لیے یا گانے ٹرانسفر کرنے کے لیے ان سارے کام کرنے کے لیے آپ نے ٹیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا ہوگا یا ایک ڈیوائز سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر کیا ہوگا دوستو اس کام کے لئے ہم بلوٹوٹھ یوز کرتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ موبائل ہے موبائل میں ہم بلوٹوٹھ یوز کرتے ہیں اپنی فائل اپنے سونگز ایک ڈیٹا کو دوسری ڈیٹا میں ٹرانسفر کرنے کے لئے ایک ڈیوائس سے دوسری جگہ ڈیوائس کو کنیک کرنے کے لئے ہم بلوٹوٹھ یوز کرتے ہیں اور اس سے ہم ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں How Bluetooth Works Bluetooth کام کیسے کرتی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ Bluetooth کام کیسے کرتی ہے Bluetooth ایک ایسی ڈیوائس ہے جو گلوبل وائرلیسلی کمیونکیشن سٹینڈرڈ ہے اس ڈیوائس کو ایک فکس ڈسٹینس میں آپس میں کنیک کرتے ہیں دیکھیں اس ڈیوائس ایک کیا ہے یہ ایک گلوبل وائرلیس کمیونکیشن سٹینڈرڈ ہے اس کو ہم ایک فاصلے میں اس ڈیوائس کو ہم کنیک کر سکتے ہیں مستلیف ڈیوائس سے ٹیکنکلی اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ Bluetooth ایک وائرلیس ٹیکنالوجی ہے جو شورٹ ویو لینٹھ میں اپنے ڈیٹا کو ریڈیو ویو کو یوز کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں دیکھیں یہ ہم ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں اس میں کونسی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے UHF یعنی کہ Ultra High Frequency ویوز ہوتی ہیں اس میں کیا کرتے ہیں ہم ہم ریڈیو ویوز کرتے ہوئے شورٹ ڈیسٹنس میں اپنے ڈیوائس کو ایک جسے سے کنیک کرتے ہیں دیکھیں یہ ڈیوائسز ہیں یہ ڈیوائسز ایک جسے سے کنیکٹ ہو رہی ہیں اور اس کے لیے ہم Ultra High Frequency use کرتے ہیں اور اس میں ریڈیو ویوز ہوتی ہیں ڈیوائسز سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ انوینٹ کس نے کیا بلوٹوٹھ جو انوینشن ہے یہ ایک کمپنی ایرکسن کمپنی نے 1994 میں انوینٹ کیا تھا بلوٹوٹھ کو 1994 میں ایرکسن کمپنی نے یوز کیا تھا اور اس کا نام رکھا گیا ہے ہیرارڈ بلوٹوٹھ کے نام پر رکھا گیا ہے بلوٹوٹھ ڈیوائسز کے اندر ایک ٹرانس میٹر لگا ہوتا ہے جو کہ ڈیٹا کو 2.45 گیگاہٹس سے 2.48 گیگاہٹس تک فریکنسی رینج سے ٹرانس میٹ کرتا ہے اور اسی فریکنسی رینج سے ریسیف کرتا ہے یہ سارا کام ایک ہی فکس رینج میں ہوتا ہے اس کی رینج فکس ہوتی ہے یعنی کہ 2.48 گیگاہٹس تک یہ ٹرانس میٹ کرتا ہے اور اسی فریکنسی رینج سے ریسیف بھی کرتا ہے لیکن اس کی اہم بات یہ ہے کہ اس کی رینج مقصود ہوتی ہے اسی رینج کے اندر یہ ٹرانس میٹ کرتا ہے اور ریسیف کرتا ہے دوستو اگر آپ نے اپنے موبائل فون کو بلوٹوٹھ کے ذریعے کسی سپیکر سے کنک کرتے ہیں تو اس کام کے لیے آپ کا جو موبائل فون ہے وہ ایک ماسٹر کا رول ادا کرتا ہے یہ سے آپ کو اپنا موبائل کنک کرنا ہے اس سپیکر سے آپ دیکھیں اس میں آپ کا موبائل ماسٹر ہوگا اور جو سپیکر ہے سلیف ہوگا یعنی کہ جو ماسٹر انسٹرکشن دے گا بلوٹوٹھ کے ذریعے ریڈیو ویپ جو چاہیں گی اس سپیکر میں اسی کے مطابق وہ اس سلیف کا کام کرتے ہوئے اس کو پرفارم کرے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آرڈیو سنگنلز ہیں جو جا رہے ہیں آپ کے لیپ ٹاپ سے جا رہے ہیں آپ کے انڈرویڈز سے جا رہے ہیں یہ یہ ریڈیو ویبز ہیں جو ٹرانسمنٹ ہو رہی ہیں یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس انڈرویڈ موبائل سے ریڈیو ویب کے ذریعے جا رہے ہیں لیکن اس میں دیکھیں کوئی وائر یوز نہیں ہے کوئی کیبل یوز نہیں ہے یعنی کہ الیومنیٹ کر دیا ہے وائرز اور کیبلز کو اس ٹیکنیلوجی نے ہم دیکھیں ایک ہم نے رو بو کار بنائی ہے اس رو بو کار میں بھی ہم نے جو یوز کیا ہے اس میں ہم نے بلوٹوث تیکنیلوجی یوز کرتے ہوئے اس کے ذریعے انڈائیٹ فون کے ذریعے اپنے بلوٹوٹ موڈل HC05 کو اسٹریکشن دے رہا ہے یہ ماسٹر ہے اور یہ سلیب ہے یہ اسٹریکشن دیتا ہے اور یہ پرفارم کرتا ہے جو اسٹریکشن کو آپ جب دیکھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوٹوٹ موڈل کیا ہے اور ان کی مختلف رینج کیا تھی دیکھیں بلوٹوٹ موڈل ابھی ہم پڑھ رہے ہیں HC05 یہ لیٹس وہ ہے لیکن اس سے پہلے بلوٹوٹ موڈل 1 to 4 تھا جس کی بلوٹوٹ کنیکٹیوٹی رینج تھی یعنی کہ اس کی منیمم جو رینج تھی وہ 10 میٹر تھی لیکن ان اوپن انوارمنٹ اوپن انوارمنٹ میں اس کی میکزیمم رینج تھی 100 میٹر تک یہ ٹانس میٹ کرتا تھا دیٹا کو اب ہم جو کام کر رہے ہیں 2017 میں جو بلوٹوٹ موڈل 5 آیا ہے اس کی جو کنیکٹیوٹی رینج ہے وہ منیمم کم سے کم کام 440 میٹر ہے اور اوپن انوارمنٹ میں اس کی میکزیمم رینج 200 میٹر تک رینج ہے کنیکٹیوٹی کی ایڈوانٹیجز آب بلوٹوٹ دیکھیں بیسٹ فور شورٹ رینج کمیونکیشن بہترین کام کرتا ہے اگر مختصر فاصلہ ہو اس میں ٹیٹا ٹرانسفر کے لیے بہترین کام کرتا ہے بہترین پوری دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے اس کا سب سے ڈیسیڈوانٹیج کیا ہے کہ ہم اس کو سب چھوٹ رینج میں کم فاصلے والی جگہ پر یوز کر سکتے ہیں زیادہ فاصلہ کریں گے ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوگا اس کی ڈیٹا ٹرانسفر جو ٹرانسفر ہوتا ہے اس کی سپیڈ بھی لیمیٹیشن ہے کہ اتنا ڈیٹا اس کے اندر ایک بکت میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب زیادہ ٹریفک ہوگی زیادہ ڈیٹا جائے گا ڈیٹا تو وہ اس کو یہ سسٹین نہیں کر پاتا اس کو سمال نہیں پاتا زیادہ ڈیٹا اس کو ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے یہ آپ دیکھ لیں اس ڈیمیج میں یہ بینٹ بیٹھ یعنی کہ ٹریفک ہائی ہوگی یہ ٹریفک اس کے اندر ہم ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہوں گے ڈیٹا زیادہ سپیڈ میں ہوگا زیادہ ڈیٹا ہوگا مختلف جب ہم نے ڈیٹا آ رہا ہوگا تو یہ اس کو سسٹین نہیں کر پائے گا